دوستو حاضر ہو گیا ہوں آپ کا پسند دیدہ شو سن سنوالی کر دوستو بولی ووڈ ایک قصوں سے بھرا پڑا ہے فلم انڈرسٹری کے کئی ایسے قصیں ہیں جو صدا بہار ہیں ایسے ہی قصوں کی کڑی میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو سالوں سے فلم پریمیوں کی زبان پر رہتا ہے یہ قصہ جڑا ہے بولی ووڈ کے شہنشاہ امیتاب بچن اور دیبنگت دگج ابھی نیتری شری دیوی سے اسی قصے کی پرشت بھومی کے بعد بولی ووڈ میں ایک ایسی فلم بنی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اس زمانے میں سب سے زیادہ کمائی کی یہ وہ وقت تھا جب شری دیوی سپرستار تھی اور انہیں فلم انڈرسٹری کی فیمیل امیتاب بچن بلایا جانے لگا تھا ان کے رہنے بھر سے ہی فلم ہٹ ہو جاتی تھی ہندی فلموں میں بھی شری دیوی نے بطور بال کلاکار ہی اپنے شروع کیا تھا انہیں سب سے زیادہ لوگ پریتہ ہمت والا سے ملی اور وہ رات و رات سٹار بن گئی اس کے بعد فلم چاندی نے شری دیوی کو بولی ووڈ کے سب سے مشہور کلاکاروں میں شامل کر دیا اس فلم میں رشی قپور اور ونوت خنہ ان کے ساتھ تھے مکہ قردار میں شری دیوی تھی یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور تب ہی سے شری دیوی کو فیمیل امیتاب بچن کہا جانے لگا وہیں شری دیوی نے امیتاب کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا تھا ان کا ماننا تھا کہ جس فلم میں امیتاب ہوں اس میں دوسرے کلاکاروں کے پاس کرنے کے لیے کیا رہ جاتا ہے چلیے بات کرتے ہیں اس فلم کی جس فلم کو کرنے کے لیے امیتاب بچن نے شری دیوی کو منایا تھا دراصل جب مکل آنند امیتاب بچن کے پاس فلم خدا گواہ کی سکرپ لے کر پہنچے تو امیتاب نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس فلم کی ہیروین شری دیوی ہوں اس سے پہلے شری دیوی اور امیتاب بچن انقلاب اور آخری راستہ فلم میں ساتھ کام کر چکے تھے امیتاب کو یہ پتا تھا کہ شری دیوی ان کے ساتھ کام نہیں کریں گی ایسے میں ان کو ایسا کچھ کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ شری دیوی کو اپنے ساتھ فلم میں کام کرنے کے لیے منا سکی ایسے میں امیتاب بچن نے اس کا ایک حل نکالا اس وقت شری دیوی فروز خان کے ساتھ ایک گانے کی شوٹنگ کر رہی تھی امیتاب نے اس لوکیشن پر گلابوں سے بھرا ایک ٹرک بچھوایا شری دیوی کو پاس بلا کر ٹرک خالی کر دیا گیا اس طرح امیتاب کی ترقیب کام کر گئی اور شری دیوی ان کے ساتھ فلم کرنے کے لیے مان گئی حالانکہ انہوں نے ایک شرط بھی رکھی جو یہ تھی کہ وہ اس فلم میں ڈبل رول کریں گی شری دیوی اس فلم میں ماں اور بیٹی دونوں کا قردار نبھانا چاہتی تھی اس طرح وہ پہلی ہیروائن بنی جنہوں نے امیتاب کی فلم میں ڈبل رول کیا افغانستان کے مزار شریف علاقے میں امیتاب بچھن اور شری دیوی کی فلم خدا گوا کی شوٹنگ ہوئی تھی اس فلم کی شوٹنگ کے لیے امیتاب بچھن جب افغانستان پہنچے تھے تو وہاں کے تدکالین راشت پتی نظیب اللہ احمد زی نے امیتاب کی خاطرداری اپنے نجی مہمان کی طرح کی تھی نظیب اللہ نے دیش کی لگ بھگ آدھی فور سمیتاب بچھن کی سیکیورٹی میں تحنات کر دی تھی خدا گوا سال 1992 میں ریلیز ہوئی تھی اس نے سراؤنڈ ساؤنڈ تقنیق کا اپیوک کرنے والی پہلی بھارتی فلم کے روپ میں لمکا بک آف ریکارڈز میں بھی نام درج کر آیا تھا یہ افغانستان کے تحاس میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی بھارتی فلموں میں سے ایک ہے اس فلم میں ڈینی بھی تھے اس فلم میں ناگارجن سے پہلے سنجے دت کو کاسٹ کیا گیا تھا اور کچھ درشیوں کو فلم آیا بھی جا چکا تھا لیکن قانونی پچھڑوں میں پڑھنے کے کارن سنجے دت نے یہ فلم چھوڑ دی فلم کا سنگیت لکشمیکان پیارے لال نے دیا تھا یہ شریدیوی اور امیتاب بچھن کی ایک ساتھ تیسری فلم تھی اور اسے ڈریکٹ کیا تھا مکولانند نے تو دوستو یہاں میں نے آپ کو فلم خدا گواہ سے جڑی کئی روچک باتیں بتائیں وقت کی کمی حصلے چاہوں گا آپ سے جازت پھر ملتا ہوں کسی اور کہانی کے ساتھ کسی اور شخصیت کے ساتھ